بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم خطوط نویسی یعنی کہ لیٹر رائٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے کہ ہم خط کیوں لکھتے ہیں جو بات ایک شخص کسی دوسرے شخص سے زبانی کرنا چاہتا ہے مگر فاصلے کی دوری کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتا اور اپنی گفتگو اسے لکھ کر بیج دیتا ہے تو اسے خط کہتے ہیں آپ خطوط کی کتنی اقسام ہیں اور یہ خطوط کس طرح لکھے جاتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم خط کیسے لکھیں گے تو سب سے پہلی بات ہے کہ خط کی اقسام کتنی ہے خط کی تین اقسام ہیں پہلی ہے نیجی خطوط معاملاتی خطوط اور سرکاری خطوط اب ان کی تشریح دیکھتے ہیں کہ نیجی خطوط کون سے ہوتے ہیں نیجی خطوط وہ خطوط جو ہم اپنے عزیزوں کو دوستوں کو اور اجنبی لوگوں کو بھی لکھتے ہیں جبکہ معاملاتی خطوط یعنی کہ بزنس لیٹرز وہ خطوط ہیں جو ہم تجارت یا دوسرے دنیاوی معاملات کے متعلق لکھتے ہیں یہ مختصر اور صرف معاملے پر ہی منصر ہوتے ہیں یعنی ان میں ہم نے تفصیلات صرف اس معاملے کی لکھنی ہوتی ہیں تیسرا ہے سرکاری خطوط یہ وہ خطوط ہوتے ہیں جو کسی حکومتی عددار کو کسی کمپنی کے اہلکار کو یا کسی انتظامی امور کے متعلق ہم کسی بھی معاملے کو اجاگر کرنے کے لیے لکھتے ہیں اب آتے ہیں خط کے اجزاء کی طرف خط کے پانچ اجزاء ہوتے ہیں سب سے پہلے مقام اور تاریخ لکھنے والا اپنا مقام اور اپنی تاریخ لکھے گا جس تاریخ خط لکھ رہا ہے پھر القاب یعنی اسلام علیکم آداب وغیرہ ہوگا تیسرے نمبر پر نفس مضمون ہوگا یعنی وہ کس متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہے اور یہ مختصار ہونا چاہیے چوتھے نمبر پر وہ اختتام کرے گا خط کا جس میں وہ دعائیں دے گا اور پانچویں نمبر پر پھر وہ اپنا نام اور اپنا پتہ وغیرہ لکھ دے گا اب بطور نمونہ کے میں آپ کو خط کی اجزاء بتاتا ہوں اس میں سب سے پہلے وہ اپنا نام اور پتہ لکھ دے گا پھر جس شخص کو مخاطب کر رہا ہے اس کو سلام کرے گا اور اس کا نام وغیرہ لکھ دے گا پھر اس سے نیچے وہ نفس مضمون یعنی جو باتیں کرنا چاہ رہے وہ لکھے گا اور آخر میں اس کو دعا دے گا یا وہ سلام کرے گا اب اس سے نیچے نام پتہ لکھنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے اوپر اپنا نام پتہ لکھ دیا ہے خط کی بنیادی بڑی دو اقسام ہیں ایک ہے رسمی فارمل لیٹرز اور ایک ہے غیر رسمی انفارمل لیٹرز فارمل لیٹرز جو رسمی خط ہیں ان میں بزنس والی قطع بھی آ جاتے ہیں اب خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے خط لکھنے والا اب سب سے پہلے اپنا نام لکھے گا اپنا پتہ لکھے گا پھر اس کے بعد جو القاب ہیں یعنی اسلام علیکم اور اس فرد کا نام کہ وہ کون ہیں پھر خط کا مواد ہوگا یہ جو لائنیں لگی ہوئیں ہیں اس میں آپ مواد لکھیں گے اور مختصار لکھیں گے سلیس لکھیں گے آسان لکھیں گے اور سمجھ آنے والا لکھیں گے اور پھر اس کے نیچے اختتامیاں یعنی وَسْسَلَام آپ کا دعا گو پھر اپنا نام تو یہ خط اس طرح لکھا جاتا ہے اور یہی اس کا طریقہ ہے اب خط جب آپ پوشٹ کر رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے خط کے لفافے کے ایک جانب جو کہ اس کا سیدھا عصہ یا فرانٹ ہے وہاں اس بندے کا پتہ لکھیں گے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں جس کو خط پوشٹ کر رہے ہیں جبکہ خط کی دوسری جانب جدر سے آپ خط کو بند کر رہے ہیں اس طرف آپ اپنا پتہ لکھیں گے تاکہ اگر خط جس کو آپ لکھ رہے ہیں اس کو خط نہ ملے تو کم از کم خط آپ کے پاس واپس آ جائے تو یہ آج ہم نے خط کے متعلق پڑھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آگئی ہوگی اللہ پاک آپ کا میرام سبت آمین آسر ہو بس سلام